ہلو ایبری ون آئی ہوب آپ سبھی ٹھیک ہوں گے تو بہار میوجم پانچری میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے یہ دیکھو راجہ جی کو ایسے گھوڑے پر سوار ہے اور یہ جو میں بیٹھی ہوں اس کو کیا کہتا ہے کمنٹ پر ضرور بتانا ایسے یہ پالکی ہمیں بتائی دیتی ہو جس میں پہلے جاتے تھے لوگ اور یہ دیکھو بہت سارے سندر سندر سیپس کے میررر یہاں پر لگے تھے جس میں آپ اپنی اصلیت کو پہچان سکتے ہوئے ہیں میں تو بس مزا کر رہی ہوں لیکن بہت سندر میرر تھے یہاں پر اور پھر یہ گھوڑا کو دیکھو میں تو ایک بار اس کے اندر دیکھ کے یہ کوئے کے اندر ہی اس گھوڑے کو دیکھ کے تو میں ڈر ہی گئی تھی پھر ڈر کے میرے دیر دیرے اس کے پاس جا کے گھرے ہو گئی تھی ایسا لگ رہی تھی سکی سچمس کا گھوڑا کھڑا ہے پھر میں سے ہانسن پر بیٹھ گئی کسی مہرانی سے تو کم نہیں لگ رہی ہے کیا مس یہاں سرے مزا آ گیا تھا پھر میں نے بتایا تھا یہ ہر جگہ آپ کوئ کوئی بھی جانکاری پراب کر سکتے ہو اس کے بات ایک گیلری ایسی تھی جہاں پہ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی پتھر اور بھی بہت ساری چیزیں اور یہاں پہ آرٹ گیلری میں یہ ہے کہ آپ کو ساری چیزیں کو یہ بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ کب ملا کیسے ملا کب کس کی خودائی ہوئی ہے یہ ساری جانکاری آپ کو ملے گی اور دیکھو یہ بڑا والا وہ لینس ہے آپ کو اس کے اندر جو کچھ بھی چیزیں دیکھنی اس لینس کو کھسکا کے آپ اس چیز کو دیکھ سکت تو یہاں پہ کچھ پتھر کچھ سکھے رکھے ہوئے تھے تو کچھ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو سککتے ہو یہ دیکھو پتھروں کو دیکھ سکتے ہو اور یہ پھر کسی کا دانت لگ رہا ہے اور یہ ایسی طرح یہاں پہ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھے